ہمارچل کے سملا میں بر رہی منزد پر کیوں مچا بوال کیا پہاڑی لوگوں کو سمجھ آگئی رونگیا ہی مسلمانوں کی برورتہ تیس بار نوٹس بھیجنے کے بعد بھی پانچ منزل بنا دی اوید مسجد سڑکوں پر لوگ دو دن کالٹی میٹم اب کیا کرے گی شرکار اویسی بھائی جان میدان میں راہول گاندی کو دے دی چنوٹی ہمارچل پردیش کی رازدھانی سملا کے سنجولی میں بر رہی مسجد کو لے کر اسثانی لوگوں کا بھروت بڑھتا جا رہا ہے اس مسجد میں ہوئے کتیت عبید نرمار کی خلاف ہزاروں لوگ سڑکوں پر ہیں لوگوں کی مانگ ہے کہ مسجد میں بر رہی عبید نرمار کو توڑا جائے تجھلے پانچ دنوں سے پردشن کر رہے لوگوں نے اویلٹی میٹم دے دیا ہے کہ آگلے دو دن میں مکہ مندری شکویندر سنگھ سکھو اس معاملے پر ایکسل لیں نہیں تو پھر ہندو سنگٹھنا اپنے حساب سے فیصلہ لے گا بتا دیں کہ اس مسئلے پر خود کانگریس نیتا بھی عامنے سامنے آگئے ہیں ہمارچل پردیش کی رازدھانی سملا میں بنی ایک عبید مسجد کو لے کر ہندو سڑکوں پر ہیں بڑی شنکھیاں میں اسثانی لوگ اس عبید نرمار کو توڑنے کی مانگ کر رہے ہیں راج کی کانگریس سرکار نے بھی مانا ہے کہ یہ مسجد عبید روپ سے بنائی گئی ہے راج سرکار منتری انرل سنگھ نے بتایا ہے کہ ہمارچل پردیش میں رونگائی اور بنگلہ دیشی آگئے ہیں انہوں نے اس کو لے کر کاربائی کی بات کہی ہے وہیں کانگریس کے ایک بدہ ہے کہ اس مسجد کے بچہ مہتر آئے ہیں جو سے جو عوید روپ سے جو ہے ہمارچل پردیش میں پلائن کر رہے ہیں ہاری ماترہ میں ان کے اوپر چیک رکھنے کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے رونگیا رونگیاز ہوں اور میلے مانے مقفیمت میں اس سے بھی اس بارے میں بل بات کری جو لوگ عوید روپ سے ہمارچل پردیش میں آرہے ہیں کیا ان کی توشت بھومی کی اپراتی ہے وہاں کرائیم کر کے آتے ہیں اور یہاں آکے شرافت کی زندگی جیتے ہیں میں نے ایس پی مہدے کو بھی ڈیپٹی کمیشنر کو بھی سرک نردیش دی ہیں بلکل ہم چاہے وہ شملا کا یا ہمارچل پردیش کا کوئی بھی شیطر ہوگا ہم بلکل ٹولرےٹ نہیں کریں گے کہ اوائید روپ سے بھارت ہڑیاں لگا کے سرک میں بیٹھیں اور اس کو بار میں تہائے بجاری کا نام دیا جائے یہ بلکل سارا سار غلط ہے ان کی ویریفکیشن پولیس ویریفکیشن ہونے کی ہے سمیں سمیں پہ جو ہے پرشاشن بھی سرکلرز جاری کرتی ہیں کہ اگر آپ گھر میں بھی اپنے کوئی امکلائی رکھتے ہیں اس کی بھی پولیس بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھارت سے آکے یہاں بیٹھے ہماری بہو بیٹیوں کو چھیڑے یا مہور خراب کرے اور ان کی ویریفکیشن ہم نہ کرے وہ کون سے دیش کے ناغرک ہیں کون سے پردیش کے ناغرک ہیں اس کی جانت جو ہے بہت عوشک ہے اور یہ اگر جو بھی سنجولی کی مسجد میں عوید نرمان کو ہٹانے کو لے کر لمبے سمجھ سے مانگ چلی آ رہی ہے یہ معاملہ حالی میں مار پیٹ کی ایک گھٹنا کے بعد گرما گیا ہے درسل اکتیس اگل دوزار چوبیس کو ایک اسطانی یوک یسپال کی مالیانہ میں مسلم رڑکوں سے کہا سنی ہوئی اس کے بعد مسلم انسک ہو گئے انہوں نے یسپال پر حملہ کر دیا اور اسے گمبی روح سے گھائل کر دیا بتایا گیا کہ حملہ کرنے والے یوک کچھ دیر بعد سنجولی کی مسجد میں چھو گئے اس کے بعد آس پاس کے لوگوں کا گصہ بڑک گیا اسطانی لوگ یہاں اکھٹے ہو کر ان یوکوں پر کاروائی کرنے کی مانگ کرنے لگے اس کو لے کر پولیس میں بھی معاملہ درج کر آیا گیا پولیس نے اس معاملے میں چھے لوگوں کو پگڑا اس میں سے دو ناوالے ہی تھے پورے بیواد میں کیندر میں سملا کے سنجولی میں بنی عوید مسجد آئی اس کو لے کر ہندو سنگٹن اور اسطانی سنگٹن سڑکو پر اترے اسے توڑنے کی مانگ کی انہوں نے کہا کہ ان کا نرمان پوری طرح سے عوید ہے اور اس کی عنومتی پرشاہشن سے نہیں لی گئی ہے اسطانی لوگوں نے آرخ لگایا کہ سنجولی کی یہ مسجد پہلے کچھی تھی اور ماتر دو منجل کی تھی لیکن دو ازار دس کے بعد اس میں تیجی سے پکا نرمان کیا جانے لگا ہے دیکھتے ہی دیکھتے ہی ہے مسجد پانچ منجل تک کونچ گئی ہے اس لیے کہ یہاں میں جو باہر سے مسلم آئے ہیں ان کو ہم نہیں چاہتے کہ وہ یہاں آکے دنگے پر ساتھ کریں ہم کو ہی مطلب یہاں کہ ہم لوکل واسی ہیں یہ لوگ ہم کو مارے آکے اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ باہر وہ لوگ کو جو بھی رونگی آرے ان لوگوں کو آپ لوگ سٹوپ کریں میں آپ کے مادیم سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ ان کو ہمارے سی ایم صاحب کو بولیے ہمارے منتریوں کو بولیے ایسے ہمارے منتری مہادیر انیرود جی نے بہت اچھی کا سٹیٹمنٹ دیئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سی ایم صاحب کو ہی ایکشن لے اور جو عوید مسجد بنی ہے اس کو توڑایا جاتا دوسری طرح مسجد میں ہوئے عوید نرمان کو لے کر ساتھ ستمبر کو منسی پیل کمیشنر کے یہاں سنوائی ہونی ہے بتا رہے ہیں کہ مسجد میں عوید نرمان کو لے کر سال دو جار دس سے لے کر اب تک چوالیس بار سنوائی ہو چکی ہے لیکن فیصلہ نہیں آیا ہے حالانکہ اس دوران مسجد دو منجل سے بڑھتے بڑھتے پانچ منجل جرور بن گئی ہے اس کے ساتھ ہی علاقے میں مسلم کی آبادی بھی تیجی سے بڑھ رہی ہے اس تانی لوگوں کا عارف ہے کہ مسلمان یہاں پر باہر سے آ کر جمینوں پر قبجہ کر رہے ہیں اس میں سملا کی ڈیموگرافی بدل رہی ہے یہ بورٹ بینک کی راجنیتی ہر نیتہ نے کی ہے اور جو یہاں سے باہر سے آ کر روئنگ گیا اور بھی یہاں پہ جو لوگ آئے ہیں ان کی بینا ریجسٹریشن کیے ایک سو نبی کی ریجسٹریشن ہے دو جار دس سے دو جار چودہ تک اور اب یہ دو جار سے اوپر چلے گئے ہیں میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر جگہ ان کو بٹھایا گیا ہے ریڈی والے ہیں آپ کوئی بھی کارے کر رہے ہیں اور جو ہمارے ہندو ورکرز ہیں ان کو یہ بیٹھنے ہی نہیں دیتے اور جگہ جگہ جیسے ہی مسجد کا معاملہ ہے دو جار دس سے شروع ہو کر دو جار چودہ تک چار منجلہ بھون بن گیا جہاں سے مہیل آئے ہیں بچے گجر نہیں سکتے اور شکر بار کے دن وہاں پہ اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں اور ہماری جو ہندو بہنے ہیں ان کو ترہ ترہ سے یاطنہیں سہین کرنی پڑتی ہے جانا آنا مشکل ہو گیا ہے جیسے پہلی تاریخ کی سو ادھار کارڈے ان کو پہلی تاریخ کی یہ کیسے ہو گیا ان کو سب کو رد کرنا چاہیے پراپر تریقے سے ریسٹریشن ہونے چاہیے اور ہمارے ہندو ہندووں کو بھی ہر جگہ دکان نے اور جو انہوں نے جو ریڈی بگرہ یا ری بٹھائے میں ان کے پوری طرح سے لگام لگنے چاہیے اور مسجد کا معاملہ ہے مسجد تو ہندو تڑھا کے رہے گا کیونکہ لوکیلٹی میں ہے اس کے لئے ہماری لڑائی جاری رہے گی ابھی تو یہ پردرشن ہے آگے آگے لڑائیاں ہوئی اور ہندو سماج اس کے لئے اکتری تو اسی بیچ اساسد دین اوویسی نے کانگریس کو گھیرا ہے اساسد دین اوویسی نے محبت کی دکان پر سوال کھڑے کر دی ہیں انہوں نے سکھو کے منتری کا بیڈیو سیئر کر اوویسی نے پوچھا ہے کہ اہمانچل میں بی جے پی کی سرکار ہے یا کانگریس کی محبت کی سرکار ابھی اس معاملے میں کچھ بھی کھل کر بولنے کے تیار نہیں ہے حالانکہ سی ایم سکھو اتنا جرور کہہ رہے ہیں کہ کانون ویوستہ سے کوئی کھلوار نہیں ہوگا اور سب کچھ نیم کے مطابق ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ کانون سے کھلوار برداست نہیں کیا جائے گا اسی بھی سملا میں بن رہی پانچ منجل مسجد کو لے کر وہاں کی میلاؤں نے بڑے عاروب لگائے ہیں میلاؤں کا کہنا ہے کہ مسجد کی آر میں مدرسہ چلایا جا رہا ہے اترپردیش کے سارنپور کے ایک مولانا پڑھاتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پڑھنے کے لیے باہر کے لوگ یہاں آ جاتے ہیں جو آئے دن بیلاؤں اور لڑکیوں کو پریشان کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمانچل میں بنگلہ دیشی اور رونگیاوں کے مدیور بیدان سوا سے لے کر سڑک پر بوال مچا ہے سکھو سرکار کے منتری عردی سنگھ بھی ہمانچل میں تیجی سے بڑھ رہے عوید مسجدوں پر سبال کھڑے کر رہے ہیں موسیقی